اس عورت کے گلے میں یہ جو کڑا سا ہے یہ بڑا مضبوط کر کے ڈالا گیا یہ نہیں اتر سکتا تو یہ اس کی پہلی شادی کی حلامت ہے کہ اس کے شوہر نے یہ پہلی شادی کی تو جو دوسری بیوی ہوگی اس کے گلے میں بھی یہ ہوگا پر اس کے یہ نہیں ہوگا اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کسی کی دوسری وائف ہے یہ چیز ہے یہ میں ان کی ویڈیو بیک سائٹ سے اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پینا ہوا تو کچھ لوگوں کو تو ہم نے کہہ کھو کے پہنو آیا تھا کہ پہننے کپڑے باقی کچھ انہیں نہیں پہنے ہوئے اس لیے میں بیک سائٹ سے ان کی ویڈیو لے رہا ہوں یار یہ سچ میں ایسے ہیں کچھ لوگ کومنٹ کریں گے کہ شاید ہم نے خود ان کے کپڑے اتروائے ہیں یا ہم نے کہہ کے ویڈیو کی خاطریہ ہم نے پیسے دی ہیں پیسے ہم نے ان کو ضرور دی ہیں ویڈیو بنانے کی کیونکہ یہ فری میں ویڈیو نہیں بنانے دیتے بلکل بھی نہ پکچر لینے دیتے ہیں نہ ویڈیو بنانے دیتے ہیں باقی ان کے کپڑے یہ تو ہم نے کہہ کھو کے تھوڑے بہت انہوں نے پہنے ہیں باقی بھی بلکل نہیں پہنتی اور مرد بھی نہیں پہنتے دیکھ لیں یہ ان کے سر کا ڈیزائن بھی اور یہ اس لئے گلے میں پہنے ہوئے نیکلس وغیرہ اور پیچھے یہ بال وغیرہ جو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں پیچھے یہ یہ ساری چیزیں یہ خوبصورت دیکھنے کے لئے پہنتے ہیں اور ہاتھ میں اس بھائی کے چھوڑا پکڑا ہو رہا ہے اور اسی طرح یہ دوسرا ہے چار چار سراخ کر کے انہوں نے یہ بالیاں چار چار پانچ بانچ سراخ کر کے پہنے ہوئی ہیں اور ہاتھوں کی پانچوں پانچوں انگلوں میں یہ رنگ پہنے ہوئی ہیں دیکھ لیں یار یہ ان کا قبیل ہے یہ سارا یہ ان لوگوں کے گھار ہے یہ سینٹر والا بھائی جو ہے اس کے پاس دیکھ لیں جو میکز ہے اس نے جو بیلٹ پہنا ہوئے گولیاں ہی گولیاں اس میں لگی ہوئی ہیں یہ جانور وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو اب اپنے ساتھ ایکے فورٹی سیون گن رکھتے ہیں یہ یہاں کے مردوں کا حال ہے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں ابھی ہم نے ان کو پیسے دیئے ہوئے ہیں تو پھر ہی ہمیں ویڈیو بنانے دے رہے ہیں اور دیکھ دیکھ لیں پھر بھی غصے سے رہیں تو اگر یہ ہمارے ساتھ یہاں کا لوگل ڈور گائیڈ بھی ہے اور ویسے دوسرا ہمارا جو پرسنل ڈور گائیڈ تھا وہ بھی ہے اور تیسرا یہ کہ ہمارے ساتھ جو ہے سیکیورٹی گارڈ بھی اور باقی سارے معاملات بھی ہیں چار لوگ ہمارے ساتھ ہیں تین لوگ ہم خود ہیں سات لوگ ہم اس قبیلے میں آئے ہیں بہت زیادہ خطرناک علاقے ہیں اور خطرناک قبیل ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی بھی ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آرام سے چپ کر کے ان کے ساتھ بیس مباسہ نہیں کرنا ویڈیو بنائیں جو بنا سکتے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں جو رہتے ہیں یہ لوگ اسلام علیکم ویلکم ٹو آن ادر و لاغ تو جی ہم پہنچ چکے ہیں اب ہمار ٹرائب تو یہ میرے پیچھے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہمار ٹرائب والوں کے ہیں شام کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً چھ بجنے والے ہیں یہاں پہ اب جو ان کے مرد حضرات ہیں وہ سائیڈوں پہ دیکھیں بکریاں وغیرہ نظر آ رہی ہوں گی دور وہ بھی گھر کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں تو وہ بھی آنے والے ہوں گے آج رات ہم ویسے بھی ان کے ساتھ ٹھینے والے ہیں کیمپ لگائیں گے کیمپ کیمپنگ کریں گے تو اگلی ویڈیو میں وہ آپ کو دکھائیں گے ہم آپ کو ہمار ٹرائب کے بارے میں ساری ڈیٹیل دیں گے کہ یہ کس طرح رہتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں کیسے کھانا کھاتے ہیں یہ لوگ ان کی پاپولیشن جو ہے اس جگہ پر یہ تقریباً چالیس ہزار لوگوں پر مشتمل ہے یہ قبیلہ دیکھیں سائیڈوں پہ بچے اور عورتیں ان کی جمع ہونا شروع ہوگی ہیں ہمیں دیکھیں گاڑی دیکھیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی بھی ٹورسٹ آتا ہے یہاں پہ تو ان کے لیے موقع ہوتا ہے یہ کہ یہ پیسے بھٹو رہے ہیں ان سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہ سائیڈوں پہ کھڑی ہیں نظر آ رہی ہیں یہ سائیڈوں پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بچے سامنے یہ سارے کٹھے ہو رہے ہیں اب یہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب ہوں گے اور ہم سے پیسے مانگنا شروع کر دیں گے جس طرح دوسری ٹرائبز کے اندر مصالہ بناتا ہے اور یہ ہمارے ٹرائب بہت زیادہ خطرناک لوگ ہیں آج کل ویسے بھی تقریباً دو دن ہو گئے ان کی لڑائی چل رہی ہے ایک اور ٹرائب والوں کے ساتھ تو انہوں نے ان کے تین بندے مار دی ہیں تو یہاں پہ پولیس کا قانون تو ہے نہیں بالکل بھی باقی بڑے لوگ جو ہیں جوان اور لڑکے جو ہیں اور ان کے مرد جتنے بھی ہیں وہ لوگ بکریاں وغیرہ لے کے باہر چلانے گئے ہوئے ہیں آج ہم ان کے ساتھ رات گزارنے والے ہیں جب وہ آئیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ان کے بچے یہ بکریوں کے ساتھ کھیر رہے ہیں یہ سارا گھر جو ہے ان کا لکڑیوں سے بنا ہوا ہے یہ دیکھ لیں دوسرے ٹرائبز والوں کی نسبت یہ جو ہے ان کے گھر دوسرے ٹرائب والوں سے مختلف ہیں ان کے گھر ہر ٹرائب کے تقریباً مختلف مختلف ہیں جو پہلے آپ کو ٹرائب دکھائی تھی اس کا گھر اور ہی صاحب کا تھا یہ دیکھ لیں یہ اور ہی صاحب کے ہیں یہ لکڑیوں سے یہ وارڈ بنائی گئے یہ چاروں سائیڈ پہ چار دیواری کی طرح اور باقی جو گھر ہیں وہ بھی آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بچی بھائی کو لے کے کھیل رہی ہے یہ دیکھیں یہ ان کے گھر ہیں جی یہ گوپے بنے ہوئے ہیں لکڑیوں پہ کھڑے ہیں لکڑیاں کہیں پہ ٹیڑی ہو رہی ہیں کہیں پہ سیدھی ہیں باس اسی طرح یہ دیکھ لیں باقی اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں سورج غروب ہونے کے قریب ہے یہاں پہ دیکھ لیں یہ رڑکیاں ان کی یہ شادی شدہ نہیں ہے غیر شادی شدہ ہیں ابھی باقی شادی کا نظام ان کا بھی وہی دوسری ٹرائبز کی طرح اگر آپ مطلب لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں تو لڑکے لڑکے جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ دوسرے قبیلے کو بیل دیتے ہیں گائے دیتے ہیں لڑکی والوں کو یا بکریاں دیتے ہیں تو پھر جا کے ان کو لڑکی ملتی ہے باقی ان کے اندر ایک اور رسم بھی پائی جاتی ہے بل جمپنگ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ارینج ہو اور ہم اس کی بھی ویڈیو آپ کے لیے بنائیں گے ضرور باقی وہ بل جمپنگ کا سین یہ ہوتا ہے کہ چھے سات بیل کھڑے کیے جاتے ہیں لائن لائن کے اندر اور جو لڑکا جو جوان ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سے جمپ کر کے گزرتا ہے مطلب دوڑ کا ان کے اوپر سے بیلوں کے اوپر سے گزرنا ہوتا اس لڑکے نے اگر تو وہ پانچ سے چھے چکر لگانے ہوتے ہیں جو پانچ سے چھے چکر لگا گیا اور گرا نہ وہ جوان تصور کیا جاتا ہے اور جو گر گیا ہے وہ جوان تصور نہیں کیا جاتا ہے جو گر جاتا جو گرے بغیر وہ کراس کر لیتا ہے تو اس کو جوان تصور کیا جاتا ہے اور اس کی پھر شادی کی جاتا ہے یہ طریقہ کا ہے اور دوسری چیز یہ کہ یہاں اگر بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تو چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہو سکتا جب بڑے بھائی کی شادی ہوگی پہلے تو پھر چھوٹے کی شادی ہوگی دیکھ لیں یہ بچے ان کے لیکن یہ دیکھ لیں اس گھر کے اندر ہم جاتے ہیں گھر کے اندر تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے کمروں کے اندر ان کا ماحول کیسا ہے یہ دیکھ고ng یہ دروازہ بنائے ہوگا ہے یہ لکڑیاں کھڑی یہ لکڑیاں پڑی ہیں جب یہ دروازہ بند کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اوپر سے جگہ بنی ہوئی ہے یہاں سے یہ لکڑیاں گزارتے ہیں نیچے کو اور وہ نیچے بھی یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے یہ دیکھ لیں باقی کمرے کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ گھر ہے ان کا یہ دیکھ لیں یہ سائیڈے ہیں سائیڈوں پہ بکری ہیں وغیرہ یہاں پہ رک جاتی ہیں یہاں پہ بارش وغیرہ کے موسم میں یہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں وہ بکریاں باقی یہ جو گھر ہے گھر کے اندر ہم جاتے ہیں تو دیکھیں یہ یہ دروازہ ہے یہاں سے گزرنا بھی مشکل ہے بلک چھوٹا سائی دروازہ ہے یہ دیکھ لیں یہ یہ یہاں پہ عورت یہ کوئی کھانا بنا رہی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ پکر آیا یہاں پہ چولے پہ اب یہ چولے وغیرہ انہیں باہر نہیں بنایا ہوئے یہ اس کمرے کے اندر ہی بنایا ہوئے یہاں پہ یہ کھانا بناتے ہیں یہ لکڑیاں ساتھ پہ پڑی ہیں یہ برطن ہیں ان کے جیس پہ کھانا کھاتے ہیں یہ لوگ دیکھ لیں پانی استعمال کر رہی ہیں یہ یہ ختون ہے اور لباس اس نے پینا نہیں ہوا ہے اس لئے میں اس کو ویڈیو کے اندر کم کم لوں گا تاکہ میری ویڈیو میں کوئی ایشو نہ آئے ان کا روم ہے یہ نیچے دیکھ لیں یہ چمڑا پڑا ہے یہ کالین کے طور پر استعمال کرتی ہیں یہ دیکھ لیں اوپر یہ چھت ہے اس کی یہ اور باقی یہ کچھ بنا آ رہی ہے کھانا تیار ہو رہا ہے اب رات کا تو ان کے مرد از رات بھی آنے والے ہیں یہ شادی شدہ عورت ہے یہ ان کے برطن ہے یہ دیکھ لیں یہ چیز ہے یہ ان کا گھر ہے یہ ان کا مرد ہے اس کے بازو میں دیکھیں کیا کیا چیزیں پہنی ہوئی اور کان میں دیکھیں اس نے کتنی پہنی ہوئی اور سر پہ دیکھ لیں اس کا یہ سر بتا نہیں کس طرح یار یہ ایسے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلے میں بھی بیلٹ سا پہنا ہوئے اور سر پہ دیکھ لیں یہ چیز عجیب لوگ ہیں یہ ہے یہ ہے ہمار ٹرائی اتھوپیا کیونکہ افریقہ برائزم افریقہ کے اندر آتا ہے اتھوپیا وہاں پہ ہم موجود ہیں اس ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کہ مجبوری ہیں یہ لوگ رہی اس طرح رہے ہیں ہم نے کافی ساری جگہ پہ بلڑ کیا ہے ان عورتوں کو تاکہ کمیونٹی وغیرہ نہ آئے کئی جگہ پہ یہ سامنے آیتی ہیں پھر بھی تو معذرت اس کے لیے یہ دیکھیں یار ان کے جسم پہ پیچھے لڑکیوں کے جسم پہ یہ زخموں کے نشان کتنے بڑے بڑے نشان ہیں تو اس کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ بلڑ جمپنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ ان لڑکیوں کو چھوٹی عمر سے بڑی ہو مارا جاتا ہے چھڑیوں کے ساتھ تو یہ لڑکیاں بھی برداشت کرتی ہیں تو یہ مار کے نشان ہے یہ نہیں پتا اب یہ کہ اس کو لڑکی کے گھر والوں کی جانب سے مارا گیا تھا یا شوہر کے لڑکے والوں کی جانب سے مارا گیا تھا یہ مار کے نشان ہے اور یہ ہر عورت کے جسم پہ ہیں یہ ہر لڑکی کے جسم پہ ہیں جو شادی شدہ یہ دیکھیں یہ دوسری ہے اس کی بیک سائٹ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ہر عورت کے جسم پہ ہیں یہ تو یہ عجیب سسٹم ہے ان کا یار میری سمجھ سے تو باہر ہے یہ کیسے لوگ ہیں ہم یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قبیلیں جو ہیں وہ آپ کو دکھا سکیں کہ یہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں کیسی ان کی زندگی ہے اور کیسا ان کا اور کس چیز پہ ان کا انصار ہے روزی کا تو ہم کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ سارا کچھ دکھایا جائے براہل کئی جگہ پہ تو ہمیں بہت زیادہ ہمیں خود بھی تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھنے کے بعد کہ یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں تو دل ہی نہیں کرتا گئی دفعہ تو ویڈیو بنانے کا پھر بھی ہم بنا رہے ہیں کئی جگہ پہ اب یہ دیکھ لیں ان کا حال تو یہ لباس ہی نہیں پہنتی تو لباس نہ پہننے کی وجہ سے ایک دو ٹرائب تو ہم نے چھوڑی بھی ہیں یہ لباس تو پہنتی نہیں ہے بلکل بھی تو یہاں پہ جانا بھی مناسب نہیں ہے تو یہ حال ہے یہاں پہ یہ پورے افریقہ کے اندر اسی طرح کا حال ہے جہاں پہ جو پرانے جنگلی لوگ جو رہتے ہیں باقی جو سلجے ہوئے لوگ ہیں ہم نے آپ کو شہر بھی دکھایا اڈس بابا وہاں پہ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے مطلب وہ بہت اچھے لوگ ہیں اچھے خاصے کام ہیں اچھے خاصے بزنس ہیں ان لوگوں کے پاس بہت بڑی بڑی گھاڑیاں بھی موجود ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ کو اس سے پہلے ہمر مارکیٹ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر دکھائی وہاں پہ آپ کو دکھایا ہوگا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا ہمر مارکیٹ کی اس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح یہ لوگ اپنا پیسہ جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں کیسے کیسے یہ کام کرتے ہیں کیوں ان کی حالت نہیں بدلنے اگر یہ حالت بدلنے پہ آئیں اپنی تو یہ ضرور اپنی حالت بدل سکتے ہیں وہاں پہ ہم ایک مسلم قبیلے سے ملے ہیں ہمر ٹرائب کے اندر جس کے سامنے شراب کھانا تھا مسلم گھار تھا مسجد تھی ہے وہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ لو سپائی اچھے مزاج کے لوگ ہیں اور ان کے پاس کھانے بینے کے لیے بھی سب کچھ ہے ان کا لباس بھی بہت زیادہ اچھا تھا سپائی ستھائی بھی بہت زیادہ اچھے تھے یقین مانئے اس قدر اچھے تھے کہ ہمارا دل کیا گیا ہم اس کو ان کو حق کریں انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو مرد حضرات تھے ان کے ملے بھی ہمیں مردی تو ہم نے ان لوگوں کو ویسے انہوں نے ہمیں اسلام لیا اسلام علیکم کہہ کے تو ہم نے ان میں پکڑ کے اپنے گلے کے ساتھ لگایا سینے کے س ان سے ہمیں اپنے اپنوں والی فیلنگ آئی ہمیں کیونکہ وہ مسلمان تھے ان سے شراب کی کسی قسم کی بھو نہیں تھی بدبھو نہیں تھی ان پر شراب وغیرہ کی حالانکہ ان کے گھر کے سامنے ہی شراب کھانا تھا پھر بھی وہ بلکل پاک صاف تھے اسلام یہ چیز ہے تو اسلام میں آنے کے بعد یہی افریکن لوگ جو تھے وہ اسلام میں آنے کے بعد کس قدر خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں اور کس قدر ان کی جو ہے زندگی بدل گئی ہے اور وہ اپنا نظام بہتر کر چکے ہیں یہ لوگ جو ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے کسی بھی مذہب کے نہیں ہیں یہ بغیر مذہب کے ہیں اور نہ ان کو ہے کہ ان شراب حرام ہے یا حلال یا حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے ان لوگوں کو اس لیے ان کی حالت ہی نہیں بدل رہی اور یہ بدلنا بھی نہیں چاہتے دیکھ لیں میرے پیچھے کتنا رش بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی ان کے مرد حضرات بھی جو آنا شروع ہو گئے ہیں ایسا ایسا یہ اپنے جانور کو لے کے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں ان کے جانور اچھا یہ ان کے پاس جو بھیڑے ہیں اور جو ان کے پاس بکریاں ہیں وہ ٹیڈی نسل کی ہیں جو ہمارے پنجابی زبان میں ٹیڈی کہتے ہیں یعنی چھوٹے قد والی تو یہ بکریاں بھیڑے ہیں یہ چھوٹے قد والے ہیں ان کے پاس اور جو بڑے جانور ہیں مطلب گائے بھینسوں کا تو یہاں بہت سور ہی نہیں ہے گائے ہیں تو گائے جو ہیں وہ بھی ان کے پاس جو ہیں جس طرح ہمارے علاقے میں چولستانی گائے کی ایک نسل ہے اسی ٹائپ کی ایک نسل ہے چولستانی ٹائپ ہی تو یہ ان کے پاس ہے یہ دیکھ لیں بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں ان کے تو قد ان کے بھی چھوٹے ہی ہیں بیلوں کے گاہے جو بیل ہیں ان کے قد بھی ہمارے جو پنجاب میں پاکستان کے اندر جو ہوتے ہیں یا انڈیا کے اندر جو بیل ہیں ان سے قدرے چھوٹے ہی ہیں تو انہوں نے بھی فارم سارے الگ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ سارے فارم جو ہیں ان کے وہ الگ ہیں جو ان کے گھر ہیں وہ کچھ کے گھر الگ ہیں کچھ کے فارم کے ساتھ ہی ہیں اس طرح یہ سیٹ اپ ہے ان کے گھروں کا باقی آج رات ہم نے یہاں پہ کیمپ لگانا ہے یہاں ان کے ساتھ ہی رات گزاریں گے دیکھیں گے یہ لوگ جب ان کے مرد حضرات آتے ہیں تو وہ کس طرح رات گزارتے ہیں مارکٹ لگی ہوئی تھی سمجھ لیں کہ جیسے منڈی تھی یہاں پہ تو یہ لوگ وہاں سے شراب شروع پی کے دھتو ہو گئے آئیں گے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے تو ہے بھی یہ خطرناک سا قبیلہ پر ہم نے ویڈیو بنانی تھی اس لئے ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا تھا ہم نے جو ٹور گائیڈ بوک کیا ہے وہ تقریباً دو سو ڈالر پر ڈے ہم سے لے رہا ہے تو اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں گے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز جو ایک دن کے اندر بنائی جا سکے ہم کور کر لیں ہم نے مینج کرنا ہے اگلا ٹرپ بھی اپنا جو کینیا میں جا رہے ہیں ہم یہاں سے تین دن کے چار دن کے بعد تو اس کے لئے بھی ہم نے پیسے بچا کے رکھ رہے ہیں تو اس لئے ہم جلدی جلدی یہاں پہ جتنا ہو سکے کور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ تقریباً جتنی بھی ٹرائبز ہیں افریقہ کے اندر وہ ساری کور کی جائیں ہاں جی تو یہ تھی ہماری آدھ کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سب یہ ہے جی ایتھوپیا کی اندر ہمر ٹرائب ہمر قبیلے کے لوگوں کے گھروں کے پاس ہماری آج کی شام